اسلام علیکم دوستو آج کی اس بہترین ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے قرآن پاک کی اس صورت کے بارے میں کیسی پاورفل صورت کے بارے میں آج ہم بات کریں گے جس کو سات مرتبہ پڑھنے سے صرف سات مرتبہ پڑھنے سے آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی بڑی سے بڑی مسئبت دور ہو سکتی ہے آپ جس کام کے لیے اس کو کرو جو بھی خواہش کے لیے کرو جو بھی تمنہ کے لیے کرو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ خواہش کو پورا کر دیتا ہے چاہے آپ کو کتنے ہی پیسے کی ضرورت کیوں نہ ہو چاہے آپ کو کسی ہی چیز کی ضرورت کیوں نہ ہو میرا رب آپ کی وہ ضروریات کو پورا کر دے گا اور یہ میں نہیں کہتا بلکہ حضرت علی کا قول ہے کہ اگر کوئی بندہ سات مرتبہ اس صورت کو پڑھتا ہے جو صورت میں بتانے والا ہو اس صورت کو اگر کوئی بندہ سات مرتبہ پڑھ کر کسی بھی کام کے لیے کسی بھی دھندے کے لیے باہر جا رہا ہے یا پھر آپ چاہتے ہو کہ فلا شخص میری بات کو مان جائے میری دلی مراد پوری ہو جائے یا پھر آپ کسی کے پاس جا رہے ہو جو آپ کی بات نہیں مان رہا ہے کرزدار ہے بہت زیادہ کرز ہو چکا ہے حضرت علی خود فرماتے ہے کہ یہ ایسی صورت ہے جو کرز کو بھی اتار دیتی ہے جو آپ کسی کے پاس اگر جا رہے ہو اپنی بات منوانے کے لیے تو وہ آپ کی بات مان بھی جاتا ہے اگر اس کو سات مرتبہ پڑھ کے جائے جائے تو اور بیماری چاہے کیسی ہی کیوں نہ ہو بس سات مرتبہ پانی پر دم کر کے پیلو انشاءاللہ دلالہ آپ کی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے اور ایک چیز جس کام کے لیے اس کو کیا جائے جیسے محبت کو پانے کے لیے یا رزق کو پانے کے لیے دولت کو پانے کے لیے ان سارے کاموں کے لیے یہ سب سے زیادہ مفید صورت ہے قرآن پاک کی اب وہ صورت کونسی ہے وہ صورت ہے صورہ فیل جس کو کہا جاتا ہے صورہ فیل علم طرح کئی ففالہ رب کا بیعصاب الفیل یہ صورت آپ کو یاد تو ہوگی اس کو آپ کو سات مرتبہ پڑھنا ہے جس بھی کام کے لیے آپ جا رہے ہو جو بھی کام آپ اسٹارٹ کر رہے ہو نیا کام ہے نیا دھندہ ہے یا پھر اسٹارٹ کیا ہے آپ نے چل نہیں رہا ہے دکان آپ کی نہیں چل رہی ہے بس سات مرتبہ پڑھو اور وہاں پر جاؤ دکان پر جاؤ یا پھر دھندے پر جاؤ انشاءاللہ دعلا آپ کو اس میں برکت دیکھنے کو ملے گی گراہک بھی اچھے خاصے آئے گے اور یہ ایک ایسی صورت ہے جو جادو کو بھی ختم کر دیتی ہے جن کو بھی بھگا دیتی ہے مطلب ٹوٹلی طور پر دیکھا جائے تو ہر کام کے لیے یہ صورت مفید ہے صورہ فیل سات مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے اور سچی نیت سے پڑھنا ہے جہاں پر بھی جا رہے ہو جس کام کے لیے جا رہے ہو جو خواہش لے کر جو تمنہ لے کر آپ اس کو پڑھو گے وہ خواہش آپ کی پوری ہو جائے گی چاہے آپ کی تمنہ لاکھ روپے کی کیوں نہ ہو اگر آپ کو لاکھ روپے کی بھی ضرورت ہے تو میرا رب آپ کی گیپ سے مدد کر دے گا گیپ سے آپ کو مدد مل جائے گی اور آپ کی جو تمنہ ہے جو خواہش ہے وہ پوری ہو جائے گی تو اس صورت کو آپ لازمی پڑھے جب بھی آپ کسی مصیبت میں فسے ہو کسی پریشانی میں فسے ہو کوئی اچانک مشکل آگئی ہے اچانک پریشانی آگئی ہے اس کے لیے یہ بہت زیادہ مفید ہے بس سات مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے پڑھ کر کے جس بھی کام پر جو بھی دھندے پر جاؤ گے اس میں آپ کو برکت دیکھنے کو ملے گی اور کبھی بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑھے گی اور کسی سے بھی مانگنی کی ضرورت نہیں پڑھے گی سوائے اللہ تعالیٰ کیا تو یہ بہت خاص عمل ہے آپ اس کو لازمی ٹرائے کریں